دروازوں تک روٹ پہنچ جاتی ہے ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی کہانیاں گھڑیں ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم آپ لوگوں کو حقیقت سے روچناس کرائیں اس کے بعد آپ لوگوں کے اپنے فیصلے ہیں آپ لوگوں کا اپنا ہے میں اس سارے چیز کے لیے آپ کا مشکور ہوں اور میں یہی مائک اس وقت احمد عباس صاحب کو دے رہا ہوں اور ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ آپ سے گستگو کرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے ملک میں جو غدر ہوا ہے الیکشن کے نام کے اوپر اور جو رگ الیکشن کے ریزلٹ سے نام سوئے ہیں شاید پاکستان کی تاریخ میں یہ واقعہ اس طرح سے نہیں ہوا رگنگ ہوتی رہی ہے پرفیکٹ الیکشن تو پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا کبھی اور ہیومن ایرر بھی اپنی جگہ ہوتا ہے لیکن اتنی میسف رگنگ کے آپ سمجھئے کہ یہ تو سنتے آئے ہیں کہ پانی دودھ میں پانی ملا دیا جاتا ہے یہاں پانی کے اندر دودھ ملایا گیا ہے اندازہ رگنگ کا یہ کانٹم ہے رگنگ کی جو پاکستان میں روا رکھی گئی ہے تو میں آپ سے کنورج کروں گا این اے ون تھرٹی اس میں مقابلہ تھا ڈاکٹر یاسمین راشد کا میاں نواز شریف کے ساتھ کیا ہوتا آیا ہے پہلے بھی میاں صاحب کسان سے یہاں تک آئے ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے لیکن میں صرف ان ریزلٹس کے متعلق بتانا چاہوں گا کہ جو صورتحال سامنے آئی جب ریزلٹ اناؤنس ہونا شروع ہوئے تو آراؤنڈ میڈ نائٹ میں یہ بتا دوں کہ اس حلقے میں این اے ون تھرٹی کے ٹوٹل جو پولنگ سٹیشن تھے وہ تھے تین سو چھہتر پولنگ سٹیشن ٹوٹر اور ٹوٹل تین سو چھہتر میں سے تین سو چونتیس کے ریزلٹ جو ہیں وہ اناؤنس ہو گئے تھے اور اس کے بعد جو ریزلٹ ہمارے پاس پھر جو یہاں پر آئے وہ اس کے بعد جو لاسٹ ریزلٹ آیا وہ تری ہنڈرن فورٹی تری فورٹی ٹو کا تھا نا تری فورٹی ٹو لاسٹ ریزلٹ جو اناؤنس ہوا وہ تری فورٹی ٹو کا تک آیا اور اس ریزلٹ کے مطابق جو صورتحال تھی وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس ریزلٹ کے مطابق یہ تھا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کے ایک لاکھ ایک ہزار نو ست تیتیس ووٹ تھے یہ تین سو چالیس تین سو بیالیس پولنگ سٹیشن کے ریزلٹ ہے یہ اور اس کے مقابلے میں میاں نواز شریف کا جب ووٹ تھے وہ اسی ہزار آٹھ سو پچانے میں ووٹ تھے تھرٹی تھری پولنگ سٹیشن کے ریزلٹ واقعی تھے کہ الیکشن کو روک دیا گیا اور ریزلٹ آنے بند ہو گئے ساری رات واقعی جو تھی آدھی رات کے بعد یہ ریزلٹ نہیں آئے اور اس کے بعد صبح دن چڑ گیا اور دن چڑھنے کے بعد جب ایک دم سے ایک بوم بلاس کی شکر کے اندر ریزلٹ آیا وہ بڑا انٹرسٹنگ ریزلٹ ہے وہ میں آپ کے گوشت کو گذار کرنا چاہتا ہوں کہ فائنل ریزلٹ تری ہنڈرن سیونٹی سکس پولنگ سٹیشن کا جو اناؤنس ہوا اس کے مطابق میاں نواز شریف کے ایک لاکھ انہسی ہزار تین سو دس ووٹ اور ڈاکٹر یاسمین راشد کے جو ووٹ اس میں آئے ایک لاکھ چار ہزار ایک لاکھ چار ہزار چار سو پچاسی ووٹ یہ ڈیفرنس آپ کو بتا دوں تاکہ یہ آپ کو یہ سمجھ آجائے کہ کوئنٹم آف رگنگ کیا تھی یہ میں آپ کو بتا دوں یہ تیر تیس پولنگ سٹیشن جو ریمیننگ تھے یہ ان کا ریزلٹ ہے اس میں سے یہ دیکھ لیجئے میں نے آپ کو پہلے بتا دی ہیں تری فارٹی ٹو کے ریزلٹ اب یہ ریزلٹ جو ہے تیر تیس ریمیننگ پولنگ سٹیشن کا ریزلٹ جو ہے اس کے مطابق میاں نواز شریف نے جو ووٹ لیے وہ وہ ووٹ ہیں نائنٹی ایٹ تھا نائنٹی ایٹ سیبنٹی ایٹ نہیں نہیں یہاں پہ سیبنٹی نائنٹی ایٹ نہیں نائنٹی ایٹ اس کے مطابق جو ہیں میاں نواز شریف کے ووٹ جو پڑے ہیں ان کو تھرٹی تھری پولنگ سٹیشن میں وہ ان کو ووٹ پڑے ہیں نائنٹی نائنٹی ایٹ تھاوزن نہیں نائنٹی ایٹ تھاوزن فور ہنڈرن ففٹین اٹھانوے ہزار چار سو پندرہ ووٹ جو ہیں میاں نواز شریف کو تھرٹی تھری جو ریمیننگ پولنگ سٹیشن تھے ان کے ووٹ دکھائے گئے ہیں اتنے پڑے ہیں اور ڈاکٹر یاسمین راشد جو تھری ہنڈرن فورٹی ٹو میں ایک لاکھ سے زائد ووٹ لے کے ایک لاکھ ایک ہزار سے زائد ووٹ لے کے جیت رہی تھی ان کو تیتیس پولنگ سٹیشن جو باقی بچے ان میں ووٹ دکھائے گئے ہیں دو ہزار پانچ سو باون ووٹ تیتیس پولنگ سٹیشن سے دو ہزار پانچ سو باون ووٹ ان کو پڑے ہیں یہ دکھائے گئے ہیں اس کے اندر یہ یہ وہ جو ریکڈ ریزلٹ میں آپ کو جو بتانا چاہ رہا ہوں اور اس میں ایک اور جو بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ این اے ون تھرٹی کے اندر پی پی کے ون ہلکہ ون سیمیٹی سری اور ون سیمیٹی فور یہ پورے دو ہلکے اس میں شامل ہیں اور ون سیمیٹی ہلکہ جو ہے اس کے چودہ پولنگ سٹیشن جو ہیں وہ اس میں آتے ہیں اور ان کے ملاکے جو ووٹ یہاں پہ بنیں وہ بڑی جو یہ دو کمپلیٹ پی پی کے اور ایک میں چودہ سورنگ سٹیشن کے ووٹ یہ ٹوٹل ووٹ جو تھے دو لاکھ چھالیس ہزار تین سو چھالیس ووٹ بنتے ہیں جو پول ہوئے ون تھرٹی کے ہلکے کے اندر اور جو جو انہوں نے ریزلٹ ایناؤنس کیا ہے وہ ہلکہ نمبر ون تھرٹی جو ایناؤنس ہوئے ہیں نیشنل سمبلی کا میاں نواز شریف اور ان کے سارے ملا کر اس کے مطابق تین لاکھ انیس ہزار تیرتالیس فوٹ پڑے ہیں یعنی آپ دیکھئے بڑی یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے بڑی سمپل بات ہے کہ ہر جو ووٹر آتا ہے ووٹ ڈال کاس کرنے کے لیے اس کو دو بیلٹ پیپر دیے جاتے ہیں ایک نیشنل سمبلی کا سبز رنگ کا ایک وائٹ کلر کا وہ پرومنشنل سمبلی کا یعنی جتنے ووٹ آپ کو اس کانسیچونسی میں سے پرومنشنل سمبلی کے نکلیں گے اتنے ہی ووٹ جو ہیں بیلٹ پیپر جو ہیں وہ آپ کو نیشنل سمبلی کے ملیں گے لیکن یہاں پر دیفرنس جو ہے دونوں میں جو سب سے انٹرسنگ چیز ہے یہاں سے آپ کو اندازہ مل جائے گا کہ وہ ستر ہزار کی جو جو لیاقے چٹھا صاحب نے بھی کمیشنل سمراورپنڈی نے بھی بات کی ہے وہ بھی بات یہاں بھی ثابت ہو رہی ہے یہ سب جگہ انہوں نے ایک یونی فارم پالیسی بنائی ہے ریگنگ کی یہ کرنا ہے تو پھر یہ تو دی کور ریگنگ کی جائے سیونٹی ٹو تھاؤزنڈ سکس ہنڈر نائنٹی سیمن ووٹ جو ہیں وہ زائد ووٹ نظر آتے ہیں اور جو جو ان دونوں کو کیلکلیٹ کر لیں اگر آپ تو وہ سیونٹی فور تھاؤزن پلس ووٹ ہیں یہ خیال ہی نہیں اس جلد بازی میں ارجنسی کے اندر اس بات کا خیال ہی نہیں کیا گیا کہ ووٹ کا ٹوٹل جو تناسب ہے اور ٹوٹل تعداد جو ہے وہ برابر رہے انہوں نے اس اجلت میں کہ میاں نواز شریف کو جتانا ہے اور ضرور جتانا ہے اور وہ ون اور سیونٹی فور تھاؤزنڈ کا وڈیفرنس کہاں سے لے کر آئے ہیں اس کا جواب تو وہ دے سکتے ہیں لیکن اس کا جواب جو ہے جو کاسٹ ووٹوں کے اندر موجود ہے یہ میں وہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں جس کی ایورنس موجود ہے جو ایناؤنس ہو چکا ہو گئے یہ وہ ریزلٹ ہے جو ایناؤنس ہو چکا ہو گئے تو اس سے یہ اندازہ ہو گیا کہ کتنی میسیف رگنگ جو ہے وہ کی گئی ہے اور رگنگ کرتے بقت خیال بھی نہیں کیا گیا اور ہم آپ کو ایک اور بات بتا دوں یہ میں صرف آپ کو اس حال تک بتاؤں گا باقی جس وقت اس کا کوئی کسی وقت کوئی انکواری شروع ہوگی تو وہاں ہم اس کی ڈیٹیل دیں گے لیکن آپ کو یہ بتا دوں کہ رات کو جب ریزلٹ کمپائل ہونے کا پروسس آپ کو معلوم ہے کہ ہر پولنگ سٹیشن سے فارم فورٹی فائیو جو ہے وہ مکمل کر کے ہر پولنگ سٹیشن وہ ریٹرننگ آفیزر کو بھیجا جاتا ہے اس کی ایک کاپی جو ہے وہ کینیڈیٹ کے ایجنٹ کے پاس ہوتی ہے جس کے اوپر بھی سائن ہوئے ہوتے ہیں اور سیکشن نائنٹی ٹو الیکشن لاوز ٹو تاؤزن سیونٹین اس کے مطابق یہ منڈیٹری ہے کہ جب آپ فارم فورٹی سیون یعنی فائنل ریزلٹ ریٹرنگ آفیزر کے کمرے میں جب مکمل ہوگا اور وہ فارم فورٹی سیون میں بھرا جائے گا جو الیکشن کمیشن کو بھیجا جاتا ہے وہ فارم فورٹی سیون جو ہے وہ کینیڈیٹ کی موجودگی کے بغیر نہیں بنایا جا سکتا یہ منڈیٹری ہے یہ سیکشن فورٹی ٹو میں فورٹ نائنٹی ٹو کے اندر یہ منشن ہے لکھا ہوا ہے سٹیچوٹ کا پارٹ آئی گی لیکن جب وہ سٹیج آتی ہے آدھی رات کے اراؤنٹ اور ریزلٹ انہوں نے بند کر دیا تو سینئر پولیس آفیسر ساتھ کافی سارے پولیس کے یونئر آفیسر ان کے ساتھ وہ بغیر اجازت کے ریٹرننگ آفیسر کے کمرے میں داخل ہوئے اور داخل ہوتے ہی سب سے پہلا کام کیا کہ جو ڈاکٹر یاسمین راشد کے جو پولنگ ایجنٹ تھے جو ان کے الیکشن ایجنٹ تھے اس پورے ہلکے کے جو وہاں پہ ان کا موجود ہونا کیونکہ سیکشن نائنٹی ٹو میں یہ لکھا ہے کہ جو کینڈیٹ ان پرسن اور تھو ہیز ایجنٹ تو وہ ایجنٹ ان کے وہاں موجود تھے ان کو بقاعدہ زبردستی ہی بس تھرون آوٹ فروم دی روم آف ریٹرننگ آفیسر نکال دیا گیا وہاں سے باہر کمرہ بند کر دیا گیا اور پرامیسے سے بھی سب کو باہر نکال دیا گیا اس ہاتھے سے بھی سب کو باہر نکال دیا گیا اور تھوڑی دیر کے بعد یہ معلوم ہوا کہ غالباً جو بات بات میں ڈیٹیل میں بھی آئی ہے وہ ریٹرننگ آفیسر جو ہیں وہ غالباً جس وقت سٹیج آئی گی کہ جہاں پہ ان کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرنی ہوگی تو وہ سٹیٹمنٹ دینے کو بھی تیار ہیں ان کے ساتھ تھرڈ ڈگری ٹریٹمنٹ کیا گیا اور ان کو مجبور کیا گیا کہ آپ یہ یہاں سے چھوڑ دیں ان کو وہاں سے ہٹا کے آدھی رات کو ایک اور ریٹرننگ آفیسر کو اپائنٹ کیا گیا اور یہ جو اس کے بعد جس پروسس آف ریگنگ جو ہے یہ وہ نئے ڈیٹیننگ آفیسر جو آئے یہ ان کی موجودگی میں یہ نیا ریزلٹ تیار کیا گیا یہ میں آپ کو یہ وہ اس پورننگ سٹیشن کی بات کر رہا ہوں جو ہمارے سے تعلق تھا اس کے اینی شاہد موجود ہیں اور اس کی پوری ڈیٹیل ہمارے پاس موجود ہے الیکشن کمیشن میں بھی ہم اس کی ڈیٹیل دیں گے اگرچہ پچھلے کئی دن سے پیٹیشن دائر ہوئی ہوئی ہے آپ کہتے ہیں کہ شاید صبح اس کی ٹران آ جائے گی دیکھیں تو میں آپ کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ریگنگ کا یہ انداز جو ہے جو تمام ان پورننگ ریٹرنگ آفیسر سے ایک امرے کے اندر فیبریکیٹڈ ریزلٹ تیار کی گئے ہیں ادر وائز یہ سٹولن ریزلٹ کی بنیاد کے اوپر اور جو افیشل نوٹیفیکیشن کی جا رہی ہے یہ سٹولن ریزلٹ ہے اور یہ ریزلٹ کی بنیاد کے اوپر جو حکومت بنے گی وہ ناکام حکومت ہے وہ اللیگل حکومت ہے غیر قانونی اور غیر اخلاقی میرے تو ویسے دمیر کا ورانہ نہیں کرتا کہ میں غیر اخلاقی طریقے سے اگر مجھے الیک کر میں کہوں کہ جی میں جید گیا ہوں اور اس کے بعد میں بقاعدہ اوٹھلوں کھڑا ہو کر اس ریزلٹ کی بنیاد کے اوپر کون سا اخلاق اور کون سا قانون اور کون سا مذہب اجازت دیتا ہے لیکن یہاں سب کی اجازت جو ہے کیونکہ ایک اور اجازت جہاں جو سب سے ضروری ہے پاکستان کے اندر کیونکہ وہ اجازت ہے اس لیے باقی کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے اور میں آپ کو یہ بتا دوں پنجاب کے اندر لاہور کے اندر میں اس کونسیچونسی کی بنیاد کے اوپر اور جو یہ ایسے کمیشنر صاحب نے بھی کہا ہے یہ بات تو روز روشن کی طرح یہاں ہو گئی کہ پنجاب کی حکومت اور پنجاب کی حکومت کی امان کے اوپر پنجاب کی پولیس پورے پورے کے پورے ملوث ہیں الیکشن کے رگنگ کے پروسس کے اندر اور یہ میٹر جو ہے یہ ایک اتنا اہم میٹر ہے کہ مجھے حیرت ہے کہ اس اہم میٹر کو پاکستان کی سپریم کورٹ میں اور چیف جسٹس نے کس طرح سے اس کو کہہ دیا کہ ہم اس کی سوہ موٹر نوٹس نہیں لیتے آرٹیکل ایک سو چوراسی تین کس واسطے پاکستان آئین کا حصہ ہے اگر ایسے معاملے کا آپ نے نوٹس نہیں لینا اگر ایسے معاملے پر آپ نے سوہ موٹر نوٹس نہیں لینا جہاں پورے ملک کے الیکشن کو سٹولن کیا گیا ہے ریڈ الیکشن کے بنیاد کے اوپر آپ نے ریزلٹ اناؤنس کی ہیں پورے کے پورے چیف الیکشن کمیشن سے لے کے ڈاؤن دی لائن جو جو ملوث ہیں جب تک ان کو کٹیرے میں کھڑا کر کے سزا کے لیے ان کو سزا نہیں دی جائے گی یہ معاملہ ختم نہیں ہوں گے پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کی بقا کا تقاضہ بھی ہے رول آف لو اور پاکستان کے آئین کا تقاضہ بھی یہ ہے کہ ان کے خلاف سخت کاروائی کے کی جائے اور بہت جلد اور جلد یہ کاروائی کی جائے بقاعدہ طور کے اوپر اس سے پہلے سپریم کورٹ کے آرڈر کے تحت میں گزارش کروں گا جناب چیف جسٹس پاکستان سپریم کورٹ کہ اس کا یہ اتنا اہم ایشو ہے اس کا سوئے موٹر نوٹس لیں آپ ایک بڑا بینچ بنائیں اور اس بینچ میں آپ مت بیٹھیں کیونکہ آپ کے خلاف الزام ہے جس کے خلاف الزام ہوتا ہے تو وہ قانون کا تقاضہ یہی ہے کہ آپ اس میں خود نہیں بیٹھیں بینچ بنائیں اور جوڈیشن انکواری کا بھی آرڈر کریں اس کے اندر تاکہ یہ کھل کے چیزیں سامنے آسکے اس قوم سے اتنا بڑا دھوکہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے ایک کو اپنے دیوار سے لگا دیا ایک لیڈر کو ناجائے سور کے اوپر پابند سلاسل کیا غلط اور جھوٹی سزائیں سنائیں ان کی اپیلیں نہیں لگ رہیں اور اس کے بعد ان کی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ جو سلوک کیا گیا الیکشن سیمبل کی بنیاد کے اوپر اور اس الیکشن سیمبل کی بنیاد کے اوپر کہا گیا کہ تمہیں الیکشن میں ایس پولیٹیکل پارٹی پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے اور پھر پارٹیسپیٹ نہ کرنے کے اوپر جب انہوں نے کہا کہ ہم کمپین کی اجازت نہیں ہے آپ نے دیکھ لیا ہے کہ کتنے کتنے بڑے جلسے جو نواز شریف کو اس وقت اجازت ملی تھی جب وہ بگھوڑے بھی تھے اور جب وہ کانویکٹ بھی تھے اس وقت بھی ان کو بیل لے کے ان کو یہ اجازت دی گئی اور ایک جائز الیکشن کیمپین کی اجازت ایک کیانیڈیٹ جس کے ایک نومینیشن پیپر منظور کیے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کو اجازت نہیں دی گئی کہ وہ کھل کے کمپین کر سکے کانو میٹنگ کی اجازت نہیں تھی اس کو کانو میٹنگ میں پولیس پہنچ جاتی تھی لاتھی چارچ کرتی تھی اور ان کو وہاں پہ بھگا دیتے تھے پھر ان کے گھر پر حملے ہوتے تھے چود چادر اور چود چار دیواری کی تظلیل کی جاتی تھی آرٹیکل فورٹین کی وائلیشن کی جاتی تھی لیکن خاموش تھے پاکستان کے آئین کو پاکستان کی سپریم کورٹ وعالہ آدیہ نے اس وقت توڑ دیا امنی طور کے اوپر جب فنڈمنٹل رائٹس کی وائلیشن کے اوپر آپ خاموش رہے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کا آئین جو ہے یہ ایک سوشل کانٹریکٹ ہے اور آپ جانتے ہیں کہ دو پارٹیز کے دمیان کانٹریکٹ ہوتا ہے اس میں ایک پارٹی پاکستان کے عمام ہیں دوسری پارٹی پاکستان کے سٹیٹ آف پاکستان ہے پاکستان کے عمام میں اپنے سارے رائٹس ٹنڈر کر دی ہے آرٹیکل پانچ سٹیٹ نے گیرنٹی کیے فنڈمنٹل رائٹس کی شکل میں کہ ہم تمام آپ کے رائٹس جو ہیں پروائیڈ کریں گے پروٹک کریں گے اور ان کو سمحال کے رکھیں گے اور آپ کو پروائیڈ کریں گے وہ نہ پرزرب ہوئے فنڈمنٹل رائٹس نہ ڈیفینڈ ہوئے نہ پروائیڈ کیے گئے تو سوشل کانٹیک کو آپ نے خود توڑ دیا یہ سب سے گھناونا جرم ہے میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ کو فنڈمنٹل رائٹس کو اس طرح سے ٹرمپل کر کے پاو میں کچھل کے روند کے آپ نے پاکستان کے آئین کی تظلیل کی ہے تو میں آپ کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بات یہاں ختم نہیں ہوگی یہ پنجاب حکومت کے خلاف اگر کاروائی نہیں کی جاتی پنجاب پوریس کے خلاف کاروائی نہیں کی جاتی تو پھر آپ جائز راستوں کو بند کریں گے تو پھر جس طرح غالب نے کہا تھا نا کہ پاتے نہیں جبراہ تو چڑ جاتے ہیں نالے رکھتی ہے میری تباہ تو ہوتی ہے روان اور ہم قانون کے بندشوں میں رہنا چاہتے ہیں پی ٹی آئی کا ہر میمبر ہر کینڈیڈیٹ ہر الیکٹڈ میمبر ہر پارلمنٹ کا میمبر ٹاپ لیڈرشپ سے لے کے نیچے تک آئین اور قانون کی بات کرتا ہے رول آف لوگ کی بات کرتا ہے ہم آئین اور قانون کی بندشوں میں لے کے ہم نے الیکشن بھی لڑا اور آپ بھی رہنا چاہتے ہیں لیکن اپنے جائز حق کے لیے ہم آواز بھی پرند کریں گے ہمیں سجاج بھی کریں گے یہ ہمارا حق ہے اور اس سے ہمیں کوئی روک نہیں ساتھا ہمارے حق سے کیونکہ جیسے حبیب جالم نے کہا تھا ایک تو ثابت کر دیا پاکستان کے عوام نے اس قوم کے پاکستانی قوم نے ثابت کر دیا جیسے حبیب جالم نے کہا تھا کہ کوئی ٹھہرا ہو لوگوں کے مقابل تو بتاؤ وہ کہاں ہیں کہ جنہیں ناز مہود اپنے تہی تھا اور آخر میں اس نے کہا تھا کہ ہر شخص سر پہ کفن بان کے نکلے حق کے لیے لڑنا بغاوت نہیں ہوتا ہم قانون اور آئین کے بندشوں میں احتجاج کریں گے ہر قسم کا احتجاج کریں گے اور اپنے حق سے دسمدار نہیں ہوں گے بالکل یہ ہمارا فیصلہ ہے یہ اس کونسیچوینسی سے ڈاکٹر یاسمین راشد کا بھی فیصلہ ہے پاکستان کی پیپل جو یہ پی ٹی آئی کا یہ فیصلہ ہے پاکستان کے ٹاپ لیڈرشپ کا بھی یہ فیصلہ ہے میرمانی آپ نے آپ نے بھی کہا بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحمن اسلام علیکم ابھی عویس مغرق صاحب نے بڑا ڈیٹیل سے آپ کو فیصلہ فگرز بتائے ہیں تو میں بات کو یہاں سے آگے بڑھاؤں گا یہ تو ہوگی فگرز کی بات آپ سب کو علم ہے کہ الیکشن جب شروع ہوا انڈ تک انہوں نے پی ٹی آئی کو کمپین نہیں کرنے دی جہاں کہیں بھی میں اگر فاتحہ کے لیے بھی چلا جاتا تھا تو اگلے دن وہاں وہ پولیس اس کے گھر بھیج دیتے تھے کہ یہ بی ٹی آئی کا کینڈ فاتحہ پڑھنے کیوں آیا ہے اس کے بعد الیکشن والے دن چونکہ انہوں نے نیٹ بند کر دیا تھا تو پولیس والے سریں آم تھپے لگاتے رہے ہمارے پولی ایجنٹس کو بارہ بجے پولنگ سٹیشنوں سے باہر نکال دیا گیا پھر جا کر میں نے بڑی مشکل سے تین بجے کے قریب انہیں پولنگ سٹیشنوں میں دوبارہ بڑھایا اور جب گندی کی گئی تو اس وقت پھر ہمارے پولنگ ایجنٹس کو باہر نکال دیا گیا پانچ بجے پولنگ بند ہوئی اور نو دس بجے تک اس کا ریزرٹ آجنا چاہیئے تھا لیکن انہوں نے ریزرٹ اگلے دن دیا داندری کی جتنی بھی یہاں پر یہ داندری تو اسے کہہ نہیں سکتے یہ تو اتنا بڑا داندلا ہے کہ بلکل انہوں نے بے کوفر کی طرح یہ داندری کی ہے انہیں داندری بھی کرنی نہیں آئی اور اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو اس حلقہ سے نواز شریف کو پی پی ایک سو چوتر کے کین ڈیڑ کو پی پی ایک سو تیہتر کے کین ڈیڑ کو لوگوں نے یہ اکثر مصطلب کر دیا ہے یہ فارم فورٹی فائیب جو بڑے ہیں جن میں ہم بازیہ جیت رہے ہیں اس سے پہلے بھی ایک انہوں نے داندری کا سپیل لگایا ہے اور اس میں بھی انہوں نے تیس چالیس ہزار بورٹ اپنے زیادہ کیے ہیں اس کے بعد چونکہ میں این ایک سو تیہ سو پی پی ایک سو چوتر کی کمپین میں میدان میں تھا تو میں نے دیکھا ہے کہ جو ان کے ان کا کین ڈیڈ بلال یاسین تھا وہ پولیس کی سرپرستی میں پولیس والوں کو ساتھ ملا کر اس نے پولی کے جنٹ سے جب فارم چھینے تو ان سے انہوں نے شناتی کار بھی چھین لیے جو شناتی کار آج بھی اس کے پاس پڑے ہوئے ہیں تو ان کو بھائی الیکشن کیسے مانا جا سکتا ہے یہ الیکشن ہے ہی نہیں ہے لوگوں نے نواز شریف کو یکسر مسترد کیا ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے عمران خان کی قیادت پر بھر پور اعتماد کا اظہار کیا ہے اور اب میں گزارش کروں گا نحید نیازی صاحبہ سے کہ وہ پی پی ایک سو تیہتر کے متعلق بتائیں آج بھائی 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 اور جیلی آج بھائی آج بھائی آج بھائی آج بھائی اس کے بعد دون ہم ہارے ہوئے ہم نے محران کیا تو اس کا حضر پرائے کو پائے میرا بیٹا چودہ ساعت کے بعد سے جیتا ہے انہوں نے جیت ڈانسازی کی ہے میں گنڈا کرتی کیا اس کو جیتے ہیں دانت نہیں دانت لائے دانت نہیں دانت لائے سب جیتے ہیں انہوں نے جیتے ہیں ہماری روازہ پر پہنچا ہے ہمیں ہمارا حضر ہی آپ اپنے پیمکلوں کو بتائیں کہ کیسے وہ آسان کیا جا رہا ہے اس طرح ٹینشن دے اس طرح ٹینشن دے گھروں نے بھی آکے انہوں نے ٹینشن دیا میرے گھر کے دروازے بھی ٹوڑے ہیں انہوں نے پریس سے آکے اس سے پہلے الیکشن سے پہلے اور کمپیل بھی انہوں نے ہمیں کھڑکیں نہیں کرتی لوگ درے ہوئے سے مطلب سب لوگ بچارے ابتہ چل رہا تھا کہ لوگ گوان کی طرح لیکن اور اس کے پاہ وجود لوگوں نے پھر پورت ساتھ دیا اور لکھنے اور ثابت کی ہے تو ہمارے ساتھ ہیں مطلب ساتھ ہیں جا پہلے جا پہلے جا پہلے جا پہلے ساتھ ہیں جا پہلے اس کی یہ بات میں صداقت نہیں ہے اس سے اسی بات کا اندازہ لگا لیجئے میں مسمع نہ ہوں میں اونی کے بیان کی بات کر رہا ہوں کہ ان کا یہ بیان جو ہے یہ ایک جھوٹ کا پلندہ ہے آپ دیکھ لیجئے رائٹ فارم دی ڈیٹ آف الیکشن کہ الیکشن کی ڈیٹ آناؤنس ہوئی اور آج کی تاریخ تک پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اور پی ٹی آئی ایز پارٹی وکٹمائز کیا گیا ہے اور کیا جا رہا ہے وہ اس حیثیت میں نہیں ہے کہ وہ لٹرنک آفیسر کو یہ کہہ سنگی ہم تو میں دیکھ لیں گے ہمیں تو میں کچھ کر لیں گے نہیں نہیں میں یہی بات کر رہا ہوں کہ ان کا بھی اس لیے وہ تو اس پوزیشن میں نہیں ہیں یہ آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ اس سے آپ کا اندازہ ہو جائے گا کہ لیاکہ چٹھا صاحب نے ایز کمیشنر جنگ آکھے سٹیٹمنٹ دی کہ جناب میں یہ اعلان کر رہا ہوں اور صریفہ کا اعلان کر رہا ہوں اور یہ میں آپ نے آپ کو سزا کے لیے میں پیش کرتا ہوں اور میں افخانسی کبھی اگر مجھ سے گونتا لگا دی جائے مجھے اور اس کے فوراں بعد بغیر بقت ضائع کیے آمیر میر صاحب کا ایز ہوم منسٹر ان کی سٹیٹمنٹ آ جاتی کہ ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے ایک لمحہ پہلے تک تو وہ کمیشنر تھے سارے کام سارا نیام دینے تھے ہر پالنگ سٹیشن میں وزٹ کر رہے تھے اس کی فٹی میرے پاس نہیں سب کے پاس بھی موجود ہیں ٹی بی میں بھی آتی نہیں ہیں اور ایک لمحہ کے بعد ان کا دینی توازن سراب ہو گیا اور ان کو بغیر بلائے کہ یہ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے وہ بغیر صدا کرتا ہے ان کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس میں کوئی صدا کرتا ہے سچا ہی نہیں ہے اب سوال یہ ہے کہ ایک شخص کو آپ کو آپ نے پیش نہیں کیا ابھی کہیں پر کسی عدالت کے سامنے کوئی ٹرائل اس کا نہیں ہو رہا کوئی انٹیروگیشن اس کی نہیں ہو رہی تو کس طرح سے کوئی ولی اللہ ہے جو یہ سمجھے گا کہ اس میں صدافت بھی نہیں اور سچائی بھی نہیں ثبوت تو وہاں دے گا جب اس کو پیش کریں یہ کسی اپسورم کی آگے یہی یہاں پہ کیفیت ہے یہاں پہ وہ پولیس آفیسرز کے نام بھی ہمیں معلوم ہے اور وہ سینئر آفیسرز بھی ہمیں پتا کون ہیں لیکن جس وقت وقت آئے گا ہم آپ کے سامنے پہ کھول کے ڈیٹیل دیں گے پورے ثبوت کے ساتھ ڈیٹیل آئے گی آپ کے سامنے جو یہاں پہ ہوا ہے یہ ڈیجسٹ نہیں ہو سکتا آپ کو یہاں میں آپ کو بتا دوں ہٹو کے دور میں جب ہنگامیں شروع ہوئے تھے نائٹین سیونٹی سیون میں تو انیشل جو الزام تھا وہ یہ تھا کہ چند سیٹوں کے اوپر کمیشنرز کے ثروع دھاندلی کی گئی بیروکریسی انوال کی اس کے اندر اور وہ پھر آپ نے دیکھا کہ وہ ایجیٹیشن کی شکل کیا بنی تو اس لیے یہ بات یہ سوچ لینے چاہیے اس کو آج ہی دباہ لیں آج ہی پکڑ لیں یہ پاکستان کی بقا اور سالمیت کا مسئلہ ہے کسی کا انڈیویجل کی سیکسس نہیں ہوگی جی آج ہم نے ہائی کورٹ میں نہیں کی ابھی ہم نے الیکشن کمیشن میں ہم نے ہائی کورٹ میں کی تھی ہائی کورٹ میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے باقی بھی کیسی جو ہیں وہ ریفر کر دی ہیں کہ الیکشن کمیشن پہلے فیصلہ کرے اور اس کے بعد دیکھیں گے یہ کیونکہ یہ ڈومین ان کی ہے تو وہ ہماری ریٹ پرٹیشن انہوں نے اس آبزرویشن کے ساتھ ڈسپوز آف کی تھی اس کے بعد ہم نے الیکشن کمیشن پرٹیشن دائر کر دی وہ پرٹیشن جو ہے آج سے غالباً چار روز پہلے دائر ہوئی تھی ارجنٹ میٹر میں تو نورملی ہوتا یہ ہے کہ آپ یہ جسنا یہ اس کی ارجنسی جو ہے اسنی زیادہ ہے کہ یہ اگلے دن ہی صبح کو لگنی چاہیئے تھی لیکن ابھی تک لگی نہیں وہ اب دیکھیں امید یہ ہے کہ سننے میں ہے آیا کہ شاید وہ کل لگا دیں ہم روزانہ اس توقع کے ساتھ جو ہے کہ آج نہیں لگی تو کل لگ جائے گی لیکن وہ کل تو کسی نے نہیں دیکھا بہرحال امید ہے کہ کل اس کو دیکھیں کہ ہم ٹیک اپ کرتے ہیں کیا ہوتا ہے اگر الیکشن کمیشن آپ کے بعد میں سستا آپ کے خلاف فیصلہ کرتا ہے پھر آپ کا اگلا لاہم سیاہ ہو اگلا دیکھی ابھی تو ہم تمام لیگل فورم کو ضرور اگزاؤسٹ کریں گے اگلا جو ہے وہ ہم ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن کے بعد ہم سپرین کورٹ میں جائیں گے اگر وہ ڈیٹیل سے میرٹ پہ فیصلہ کرتے ہیں ہمارا اگر وہ کسی ٹیکنیکل بیس پہ کرتے ہیں دن ہم ریٹ پیٹشن کریں گے ہائی کورٹ کے اندر اور بار ہار یہ میٹر سپرین کورٹ تک لے کے جائیں گے اور اس کے بعد کلیکٹیولی پارٹی بھی دیکھیں گی اور ہم بھی دیکھیں گے کہ اس کا لاعامل کیا ہونا ہے کہ انصاف کس حد تک موجود ہے اور انصافی کس حد تک پھیل چکی ہے یہ بہت بڑی یہ تناسب جو ہے یہ اتنا گناونی حد تک آگے بڑھ چکا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے بڑا گلیرنگ سٹیپ لینے کی ضرورت ہے اور آج نہ قوم کسی خوف کا شکار ہوگی نہ کوئی کینڈیٹ ہوگا کیسے صورتحال مصر سب مزارد پیشمیر میں بھارت کسی دے بھارت مدر کل کراتے ہیں اس کو فاتحالنگ نمیشہ کہتا ہے کہ دھوگ الیکشن ہو رہے ہیں مدر کسی دے کیا اب ہم معلومہ کرسکیں بھارت سے بھارت مدر پیشمیر میں دھوگ الیکشن ہو رہے ہیں مورالی تو ہم جو کچھ یہاں کر رہے ہیں ہم کسی کو بھی کچھ کہنا کے قابل نہیں ہیں آپ یہ ایک بات کرتے ہیں ہم تو مورالی اتنا ڈگریڈ اپنے آپ کو کر چکے ہیں کسی کے دشمنی میں کسی کے انتقام میں کہ ہم تو اس قابل ہی نہیں ہیں کہ ہم کسی کے متعلق میں کو بات کر سکے اپنے دشمن کے متعلق میں اس کے کوئی نصیر ہی نہیں ہے دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں میں نے پہلے بھی کہا یہ کہ پاکستان میں ہر دفعہ الیکشن کیونکہ الیکشن کے اندر جو جو طاقتیں کار فرما ہوتی ہیں وہ طاقتیں جو ہیں کوئی اس کو کچھ کہہ دے لیکن وہ یہ میں ضرور کہوں گا کہ وہ انویزیبل ہینڈ ہوتا ہے اب وہ انویزیبل ہینڈ ہمیں نہیں معلوم کون ہے اور کیسے آپریٹ کرتا ہے لیکن جو استفعہ ہوا ہے اس کی کوئی نظیر نہیں ہے دیکھیں ٹین پرسن ٹین پرسن ٹونٹی پرسن رگنگ ہو گئی اس کو پر بھی ہنگامیں ہوتے رہے لیکن یہاں پہ ٹین پرسن جو ہے وہ آنسٹی کا ریشو کہہ لیجئے ایٹی ایٹی فائی پرسن جو ہے رگنگ ہے یہاں تو عالم ہی اور ہو گیا ہے اب میں ایک چھوٹی سے مثال آپ کے سامنے آئی ہے کہ تھرٹی تھری پالنگ سٹیشن کے ڈاکٹر یاسمین راشد جو کہ ایک سو ایک ایک لاکھ ایک ہزار سے زیادہ ووٹ لے رہی ہیں وہ تھری فارٹی دو پالنگ سٹیشن میں تو تھرٹی تھری میں وہ دو ہزار دو پانچ سو باون ووٹ لے رہی ہیں اور میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک لاکھ سے اوپر ووٹ لے رہے ہیں آپ اندازہ تو لگائیے کوئی سوچا ہی نہیں ہے اور وہ ووٹ کہاں سے جاں ہیں وہ اس کیلکولیشن سے بھی باہر کی ہیں میں نے آپ کو کمپیرزن کر کے دے دیا ہے کہ جتنے ووٹ ان کی حلقے کے کانسیچوینسی جو پروینشل ہے پی پی کی جتنے ووٹ وہاں کاسٹوں میں اتنے ہی در آنے چاہیے لیکن آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر چہتر ہزار ووٹ کا فرق ہے یہ ووٹ ہیں وہ رکڈ ووٹ جو فیبریکیٹڈ نے جولا کے ڈالے گئے ہیں کہ پاکستان کے اندر دہائیوں کا ایک سوپر ہے کہ یہ جائے رہے ہیں پھر ایک ناکھی ساکر کے ملابید چار بہت سال تھی ایک جماعت پر ایک جماعت پر رہتی ہے اور اس کے بعد میں وہ ابھی نے کہاں میں وہ ایک پیشیس جماعت پر رہتی ہے اور اس کی جماعت جو پہلے پیشیس ہو تھی ہے وہ بکتر مجھتی ہے پھر اس کے بعد دوبارہ یہ سکل اپنے آپ کو ایک بیٹ کم ہے آپ نے سمجھتی ہے کہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے پیشنٹ سے میرا جب آپ سنیا گا اس کے اوپر اتنا اچھا سوال ہے آپ نے کیا دیکھئے یہ جو پروسس یہاں پہ آسیلیشن کا رہا نا ایک تو آسیلیشن رہی between civil and military rule اتنے سال کے لئے فوجی حکومت ہے اتنے سال کے لئے پھر سوال حکومت آئی پھر فوجی حکومت اور سوال اس آسیلیشن نے آنیسٹری کو ختم کر دیا اور کرپشن کو جنم دیا اور پولیٹیکل میچورٹی کو بھی فقدان کر دیا اس کے بعد جو پولیٹیکل پروسس سے بھی آئے ان کے بھی ٹیور ختم نہیں ہوئے اور الیکشن کے رگنگ کا اندر آیا اب وہاں پر جو طاقتیں جس میں انداز میں اس میں ملوث ہیں یہ بلکل ضرورت بات ہے لیکن اس کے لئے جو کنڈیشن پریسیڈنٹ ہے وہ پولیٹیکل میچورٹی اور انٹیلیکچول میچورٹی کا ثبوت ہماری پولیٹیکل پولیٹیشنز کو دینا پڑے گا ایک جفعہ ایک روسٹی ٹیبل بیٹھنا پڑے گا سب کو کہ ہم اپنے معاملات رسائٹ کرنے کے قابل ہیں ہم کر سکتے ہیں ہر کوئی آئین کے مطابق جو اس کے حدود متعین کی گئی ہیں اس کے اندر رہے ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ ٹرانسگریسف آتھولٹی ہے انکروشمنٹ جیسے آپ نے سونا ہوگا انکروشمنٹ ہو جاتی ہے یہاں پہ ہر بڑی طاقت جو ہے وہ انکروش کر کے دوسری چھوٹی طاقتوں کو کنٹرول میں لے لیتی ہے یہ انکروشمنٹ کا پروسس کیسے ختم ہوگا جو آپ نے سجیسن دی ہے اس سے ہوگا کہ سارے سیاستدان جو ہیں ایک دفعہ ڈس پیشونٹ ہوگے بھول جائیں کہ کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے بھول جائیں کہ کسی سے کسی نے کم زیادتی کی یا زیادہ کی تہیہ کرنے کے ہیر آن ورڈ ہم قوم کو اس مسئیبہ سے نکالنے کے لیے ہم آنسلی اور ڈیلیجنٹلی کام کریں گے اور آئین کے حدود میں یا آپ نے اگر آئین کو پکڑ لیا تو میں آپ کو بتا دوں یہ سب جو ہیں ہر ایک کو اپنے اپنے پریمیسس پر کھاڑا ہونا پڑ جائیں احمد علیہ صاحب احمد علیہ صاحب آپ کا لیہا آپ کا لیہا کسی پوریٹیس کے امال آئین کے اگلات نہیں ہے ایک بات جی بتائیں احمد علیہ صاحب آپ کیا رہے ہیں نیشنل ڈائی لاغ کی سلود ہے اور پولیٹیشن بیٹی آپ کا لیڈر کسی پوریٹیشن کے ساتھ بیٹھنے والے دیکھار دیں گے جب پوریٹیشن اس کے پیچھے دیں اپنے پر یہ سب چھوڑ رہے پہ ان کے ساتھ بھی بیٹھ ڈائی لاغ کا راستہ آپ کے لیڈر نے بات دی دوسرا یہ بچائیے گا کہ اس وقت یاسمی نوشت میں کتنی پنجاب اسیمیلی اور قومی اسیمیلی کے پنجاب سے تعلق کے بھی سیٹے ہیں جو اپنے چینچلی ہوئی ہے اور جتنے ریزلٹ میں نے پاس اس وقت یہ ایکزیکٹ ریزلٹ سیٹوں کے بھی ڈیٹیل معلوم نہیں ہے کیونکہ میں اس میں کنورج کر رہا تھا اپنے آپ کو لیکن کافی بڑی تعداد ہے جو جو کچھ پابند سلاسل ہیں اور جو باہر بھی ہیں وہ افسکونڈر ہیں باس ان کو بیچاروں کو انڈرگراؤنڈ ہوئے ہیں کی ہے جو بڑی اہم ہے جو آپ نے عمران خان کے مدلک کی ہے دیکھیں ابھی ابھی تو نہیں کہا دیکھیں ابھی تو عمران خان نے بلکل اپن نہیں میں خود بھی بلکی آئے ہوں اور بڑی صاف انہوں نے بات کی ہے کہ پولٹیکل ڈیالوگ کے لیے تمام پولٹیکل پارٹی سے بات کرنے کے لیے انہوں نے بلکل اپنی آمادگی بھی ظاہر کی اور انسٹرکشن بھی دیئے کرنے کے لیے کہ کریں ہاں ایک بات ہے صرف کہ پارٹ شیرنگ کے لیے اس صورت میں کہ حکومت سازی کے لیے وہ جو ہیں وہ کسی کے ساتھ شامل ہونے کو تیار نہیں ہے کیونکہ یہ ایک پرنسپل پولیسی بنائی ہے کہ ہم حکومت سازی میں نہیں آئیں گے ہم اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے لیکن ان معاملات کے لیے قانون کی پولیسیشن اپنے معاملات کو اور باقی تمام طاقتوں کو یہاں سے الگ کر دیا جائے ہر وقت تیار ہیں بات کرنے کے لیے راؤنڈ ٹیبل بلالیں اکٹھی کانفرنس کی اس قسم بھی کی ہو جائے وہ اندر ہیں تو ان کے نمائندگان آکے بیٹھیں گے بیٹھ کے اور پوری ایک شد و مت کے ساتھ اس میں شریک ہوں گے بیٹھے بھی بھی ہوں جائے بیٹھے بیٹھے بھی 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 بیٹھیں آپ کو انہیں بہت سے نہیں بھی بیٹھیں آپ میں سمجھتے ہیں کہ سوٹ بیٹھے ہوتے ہیں جاتاں سے جانبے آپ نے اسی طرح ہماری خمال کرنے کی اس طرح کا آئی برس نایا ہوتا ہے آپ کیستر آئی کو یہ سکتہ ہوا ہے یہ نہ ہوتا ہے نساں آپ نے دیکھا کہ انہیں بگیدہ ایک سٹیج پر پر ڈیالوگ ٹیم بھی بنی تھی آپ اور ہمارے آہ شاہ مہون سپریشی کی جو ہے لیڈرشیپ کے اندر ٹیم گئی بھی ہیں بیٹھے بھی جا کے بات چیز بھی شروع کی لیکن آپ کو ایک بات آپ کو بتا دوں نو مائی کا جو اورکیسٹیٹ پلان تھا اس کے بعد کیونکہ یہ پلان کے اندر تو پی ڈی ایم کی حکومت شامل کی لیکن ایک آواز ہو کے اس کے بعد ان سب نے کہنا شروع کر دیا تھا آپ یہ یہ میں اگر غلط کہہ رہا ہوں تو آپ وہ ٹی وی کوریج نکال لیجئے آپ پریس کی رپورٹنگ لے لیجئے ان دنوں کی اس کے آن ورڈ سب نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ پاکستان کی تنصیبات میں حملہ کرنے والا یہ غدار ہے ہم اس کے ساتھ کسی قسم کے بات چیز کرنے کو تیار نہیں ہے ان ویریولی یہ پی ڈی ایم کی تمام لیڈرشیپ یہ کہہ رہی تھی پھر انہوں نے یہ کہنا شروع کیا جب اسمبلی کے الیکشن کی بات آئی تو شہباز شریف کی اپنے لفظ ہے اور اس کے ساتھ ڈاؤن ڈی لائن دوسری لیڈرشیپ کہ آپ بار بار عمران خان جو ہیں اسمبلیہ توڑنے کی بات کرتے ہیں آپ آج اسمبلیہ توڑے ہم صبح توڑ دیں گے اس نے اسمبلیہ توڑ دیو اور یہ بیک آؤٹ کر گئے دیکھئے جگہ جگہ کے اوپر یہ ہینڈ ان گلو رہے ہیں اور یہ دھوکہ دیتے رہے ہیں اس نے چاہیے یہ تھا اگر عمران خان دو اسی طرح سے ذرا یہ political activity کو اس انداز میں سمجھتے ہوتے تو کہتے کہ جب تک سارے sign نہیں کریں گے میں نہیں توڑتا وہ ان کے word of mouth کو اس نے یقین کر لیا اور اسمبلیہ توڑ دی اور انہوں نے یہ ایک نئی crisis کھڑی کر دی تو میں آپ کے سامنے یہ کہہ رہا ہوں کہ اب جو کچھ ہو چکا ہم ماضی میں نہیں جاتے ہیں لیکن on on word جو ہے اگر آپ یہ کچھ بھی سارے کننگ collective step لینے کو اگر سیار ہیں تو اگر ابھی بھی جو ہے کسی کے کندے میں بیٹھ کے حکومت کرنے کا ان کا انداز ہے خیال ہے کسی کا تو پھر پاکستان میں نہ stability آئی گی نہ معاملہ سیدھے ہوں گے یہ بہت خراب ہوں گے کیونکہ مائنورٹی حکومت ہے میں ایک دیکھوں گے ایک دیکھوں گے ایک دیکھوں گے میں کسی دی سے یہ ساری باتیں سننا تھا آپ لوگوں کے کامنٹ میں میرے دہن میں صرف ایک دیکھوں گے ایک دیکھوں گے ایک دیکھوں گے ایک دیکھوں گے مائنورٹی حکومت ہے 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 موسیقی